اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہی ملکات کب پچاس نمازیں مینے کہنے کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کروا کے لیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتحہ سے چھٹ آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تیہ ہو رہا تھا واپس گئے یہ اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عنوم متی تو اللہ کہتے جلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ چیز دینی ہے پنتالیس معاف نہیں اللہ کہا پانچ معاف پنتالیس لے کے واپس دھوڑی آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کہا نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئے کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پنتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسعال کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر دے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سام میرا کام ہی ہوتے رہاگے سر جھکا دیں پنتیس یا لسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کام تیس پھر واپس انہوں نے بھیجا پھر پانچ اور کام چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا کا پانچ رہے گی کا کوئی نہیں پڑھنے سپیری اردے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ایک کی پڑھنگی وہ یہ حد آگئی جو میں دی نماز باکہ ساری ہیں بکشوالے آنے شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراتبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آگئی میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نمازیں معاف تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیرانے پیر انہوں نے مراقمہ میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کوئنے مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا تو انہوں خوابش آ جاندہ تو اسی ٹھنڈو رہا پٹوا دینا شکر ہے نماز آنے چھٹی ہو گئی کم بڑ گیا نماز آنے رب نے آکے آخر دیتا ہے نماز آنے چھٹی اے نبی شیطان آیا بیٹھا